زندار ہے زندار ہے زندار ہے اگر نہ ہوتا تو پیمبر کبھی بھی چادر اڑھا کے نہ کہتے اہلو بیٹی پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیٹ تو پنجل دن کا تصور بھی ہمارے ہی سے اوروں کے یہاں گیا مات پہنچ رہی ہے جانے گناہ میں مجھے نہیں معلوم کتنا مجھے میرے ساتھ ہے تو آپ مجھے چوچھے امام سب مطالب پیش کرنا کہ ان سب میں کچھ چیزیں مشترک ہیں یہ میں بات پیش کر رہا تھا کچھ چیزیں کومن ہیں جو سب میں ہیں کچھ چیزیں جو ان میں سے ہر سے مخصوص ہیں ہر ایک سے مخصوص ہیں صرف رسولِ خدا سید المرسلین صرف علی مرددہ سید الاولیاء صرف جنابِ سیدہ سیدت النساء ہے ہمیں لوگ ہیں ہمیں بھئی یہ سب کریم ہیں لیکن خود چھتے امام فرماتے ہیں ان چودہ میں کریمِ اہلِ بیت حسنِ بُجْتَوَا سخی نہیں کریم مجھے نہیں معلوم ہے پہنچا بایا ہوں گا سخی کہتے ہیں جو خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود پرواں اپنی نہ کرے دوسروں کو عطا کرے اسے کہا جاتا ہے کریم تو چودہ ماسومین ہیں کریم لیکن ان چودہ میں جو سب سے کریم ہیں وہ حسنِ بُجْتَوَا ماسوم کا فرمان ہے کریمِ اہلِ بیت گبر آکے تو نہیں سن رہا ہے صرف امامِ حسین سید الشہدہ اور چوتھے امام کا لقب ہے سید السانجدین چھتے امام فرماتے ہیں روز قیامت انبیاء سفے باندھے کھڑے ہوں گے اولیاء اوسیاء سب سفے باندھے کھڑے ہوں گے اتنے میں آبازِ خدرت آئے گی اینہ سید السانجدین اینہ زین العابدین کہاں ہے سید السانجدین کہاں ہے زین العابدین سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں کہ ارے ہم سب کے ہوتے ہوئے کون ہے ایسا جو سارے سانجدوں کا سردار ہے سارے عابدوں کی زینت ہے تو چھتے امام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں کہ کون ہے جو ہماری موجودی میں سید السانجدین ہے کہ سارے انبیاء دیکھیں کہ ایک مرتبہ امام صادق فرماتے ہیں میرے دادا سجد سجاد آئیں گے انبیاء سلام کرتے ہیں کہ ہاں انہی کو حق تھا توجہ فرمائے جانے ہیں توجہ فرمائے جانے ہیں سارے انبیاء کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا کہ یہ سید ساجدین کہلا ہے انہی کو حق ہے کہ یہ زین العابدین کہلا ہے مولا کا لقب ہے سید ساجدین ایک لقب ہے سجاد میں نے بھی ایک روایت دیکھئے بحار و انوار میں معصوم علیہ السلام سے کہیں کیوں مولا کو کہا گیا سجاد تو میں وہ روایت بھی پیش کروں گا اور پھر ایک اور نظریہ بھی علماء کا وہ بھی پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے ابھی تو ایک جدا ہے میں تو دو دن مجالس مڑھوں گا صرف مولا ہی پہ مطالعے تو کہا سجاد کیوں کہا کہا آزائے سجدہ ساتھ ہیں آزائے سجدہ ساتھ ہیں پیشانی دو ہتیلیاں دو بھنے دو پاؤں کہ یہ ساتھ ہیں آزائے سجدہ یعنی سجدے میں نے زمین پر رکھنا پڑتا تو بحار و انوار میں علامہ محمد باقر مجلد سے نے معصوم سے روایت کی ہے کہ امام سجاد تو سجاد اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا ہدا نہیں مات پہنچ رہی نہیں اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لئے پاک زمین تلاش کرتا پھر ہے ساجد کہتے ہیں جو پاک زمین تلاش کرے کہ زمین پاک ہو تو میں سجدہ کرنوں اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین متظر ہو اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاندہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے موسیقا موسیقا